اب دو ہزار تیس دو ہزار تیس کے اٹھارہ جون کو پانچ بڑے بڑے دنیا کے جانے مانے پاکستان کے دو باپ بیٹے دو کروڑ روپے خرچہ کر کے ٹائٹان سمرین کے نام سے چھوٹی چہاز لے اندر گئے کیا ضرورت تھی کیا دنیا کا فائدہ تھا کیا آخرت کا فائدہ تھا ارے کیا ضرورت تھی بھئی دو کروڑ خرچہ کر لگ گئے اللہ کیا بولتا اینما تکون یدرکم المور تم جہاں کہیں بھی رہو موت کا فرشتہ آ کر تم نہ دبا لیتا جس مخام پر اللہ تمہاری موت کو مخدر کر دیا اس جگہ پر تم مرو گے اللہ کے حکم سے انسان اسی جگہ جا کر مرتا انہیں پیدا ہوا تھا جھاپان میں پیدا ہوا آسٹیلیا میں پیدا ہوا پاکستان میں کانگا کی پیدا ہوا لیکن یہ پانچ لوگاں ملنے کو اندر جاکو زمین سے چار ہزار میٹر نیچے جاکو مرکو گئے موت اللہ وہاں لگ دا لیا ان کی موت اللہ لگ دا لیا موت سے کوئی نہیں تال سکتا کوئی نہیں بس سکتا جیتی چاکتی جوانی میں موت کا فرشتہ آ جاتا جی بڑا پہ کے خوابان دیکھ لیکھ بیٹھیں گیا ابھی ہمیں بڑھے ہوئے تک آ جی ابھی ہماری بہت زندگی ہے اب ہماری لمبی عمر ہے کون جانتی بیٹھے بیٹھے انسان کو ہاتھ تک آ جاتا جاتے جاتے گاڑی میں آکسیجنٹ ہو جاتا جیتی جاگتی جوانی میں تانگڑیاں تر جاتی آندہ سپارٹ ڈیپتھ ہو جاتا ارے سوچے بھی نہیں تھے ہمیں انہیں مرتا مر گیا دو ہزار ونیس دو ہزار بیس پوری دنیا کرونا کے جھٹکے سے اللہ حلا کو رکھ دا لیا پورے وائلڈ کی جی ڈی پی نیچے گر گئے ایجوکیشن ٹھپڑ گیا اٹھے کٹھے لوگ موت کے آخوش میں سو کر خبروں میں کیا جا کر اسپطالوں میں ایسے مردہ گھر میں تھے جن کے ڈیپ باڑی کو رشداروں میں بھی جا کر ہاتھ نہیں لگایا جلنے والے خانے میں بھیج کر ان کو گیاس کے انگار سے جلا کر راہ کر دیا گیا کیا اب بھی ہمنا عبرت نہیں ہے وہ لوگاں مر گئے ہم لوگاں بچ گئے لیکن ہماری موت جس وقت اللہ تائے کریا اس وقت آتی کیوں ہمارے اندر دینداری نہیں آرہی کیوں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی جانے قربت نہیں آرہا ہمارے دل میں نمازوں کا شوق کیوں نہیں ہے تم لوگ اللہ کو بھولے ہوں گے میرا اللہ سورہ مریم میں کہتا ہے وَمَا كَأَنَا رَبُّكَ نَسِيَّا تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولا تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں بھولایا تو بھلے ہی اللہ کو بھون گیا ہوں گا تو اللہ سے دور اختیار کیا ہوں گا لیکن تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولا یہ بات یاد رک اللہ آج ہمیں اس کی عبادت کرے تو بھی اللہ ہمنا کھلا رہا اس کی عبادت نہیں کرے تو بھی ہمنا کھلا رہا اس کی ذکر و تلاوت کرے تو بھی اللہ ہمنا دیکھ رہا صحت دے رہا نعمتیں کھلا رہا اس کی ذکر و تلاوت و عبادت نہیں کرے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمنا صحت دیا کھلا رہا نعمتیں دے رہا ہم کیوں جی اللہ کو بھول گئے اللہ کہتا ہے سورہ انشقاق انفتار کی چھے نمبر آیت میں اے انسان کس چیز نے تجھے رب کی جانب آنے میں دنیا کے دھوکے میں تجھے رکھا ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے تو اپنی رب کی جانب آنے سے کیوں تو اپنے اللہ کی جانب نہیں آرہا اے انسان دنیا میں جتنے بھی قدم اٹھا اٹھا کے بڑھ رہا انسان یہ سب اللہ کی آخرت کی جانب بڑھ رہا ہے آخرت کی جانب کچھ کر رہا ہے وہ دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ سے تو جا کر ملاقات کرے گا پھر ہم نہ اللہ تعالیٰ کی خربت ہم جا رہے ہیں آخرت کی جانب کچھ کر رہے ہیں اللہ کا در کئی کجھی نہیں آرہا ہمارے دن میں ذرہ بڑا بھر بھی اللہ کا در نہیں اللہ کا خوف نہیں آخرت کی فکر نہیں عبادت کا شوق نہیں دنیا کا معنی میں کامٹیشن ہم لوگ صحابہ اکرام نیکیاں کمانے میں کانٹیشن کرتے تھے غریب صحابہ غریب صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اے اللہ کے نبی مالدار صحابہ کو اللہ نے دولت دیا جہاد میں پیسہ لگاتے ہیں حج میں پیسہ لگاتے ہیں عمرے کو پیسہ لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں خیر خیرات یہ لوگ دیتے ہیں زکاة نکالتے ہیں یہ لوگ عبادت میں آگے بڑھ گئے ہم لوگ زکاة نکالنے میں صدقہ خیرات کرنے میں حج عمرے کرنے میں جہاد کے لئے دولت خرچ کرنے میں ہم لوگ پیچھے ہیں لیکن نبی آپ بھی ہمارے لئے کچھ ایسا بتائیے جس سے ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں نیکیاں کمانے کی فکر صحابہ کو ہم نہ کیسا پیسہ کمانے کی فکر کی صحابہ کو نیکیاں کمانے کی فکر نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر چونتیس بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھو یا تین تیس تین تیس بار پڑھ کر لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک اللہ اللہ ملکو اللہ الحمد وہوہ لا کلی شہین خدیر پڑھو اللہ تعالیٰ تم کو ان کے جیسے نیکی آتا کرے گا جب دویگر نمازوں میں مالدار صحابہ غریبوں صحابہ سے سیکھ کر یہ تصویر پڑھنے لگے پھر آئے صحابہ غریب صحابہ اے اللہ کے نبی نماز میں وہ ہم برابر تھے حج اور عمرے میں زکاة میں وہ آگے تھے ہم پیچھے تھے ہم تذبیر پڑھتے تھے آج وہ تذبیر میں بھی برابر آگئے ہے اللہ کے نبی ہم کو اور کوئی فارمولا سکھائیے نا نبی نے کہا تم یہی تذبیر پڑھو تمہاری نیت کی مطابق اللہ ان کو کیا ان سے زیادہ نیکیاں تم کو عطا کرے گا نیکیاں کمانے کی ہر صحابہ کے دلوں میں آج کے ہمارے نوجوانوں میں میرے نام کا چینل کئی کو نہیں بنانا میرے نام کے چینل بنانے کے بعد لوگو سبسکرائب کرو تاکہ اسے یوٹیوب پیسے دے اپنا نئے نئے ڈائلاغ فیلمی ڈائلاغ اپنے نئے نئے سانگ فیلمی سانگ اپنے مجرہ اپنا ڈیانس اپنا کردار اللہ اکبر بے ہیائی کے عدے بنا کر صرف نوجوان لڑکے نہیں نوجوان لڑکیاں بھی بنا کر اپنا یوٹیوب چینل پیسے کمانے کی چکر میں دولت کمانے کی چکر میں بے ہیائی کا مجرہ استغفراللہ من ذالک اللہ کے نبی کہتے نیکی کی جو بیج بھائے گا اللہ تبارک و تعالی تمام نیکیاں کرنے والے جو بیج ڈالنے والا ہے اس کو عجر دے گا سارے نیکیاں کرنے والے کے سواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا اور برائی کی جو بیج ڈالے گا فلم کھیٹر بنا دیا شراب کا اڈا بنا دیا یا یوٹیوب کے اندر اپنے نام کا چینل بنا کر فہاشی آیاشی اور یا نیت کے یوٹیوب میں ٹک ٹاک ویڈیو چھوڑ دیا جتنے دنیا والے اس کے یوٹیوب کو دیکھیں گے اس کے ٹک ٹاک کو دیکھیں گے آنکھوں کا زنا کریں گے جتنے گناہ ہوں گے سارے لوگوں کا گناہ ہوں کا سمرہ اللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب بنا کر یہ لڑکا یا لڑکی جو اپنی جوانی میں یوٹیوب کے شکل میں ٹک ٹاک کی شکل میں اپنی جوانی کی آیاشی کا مجرع بنائے باتے ہیں اللہ ان کو دے گا صرف دولت کمانے کی چکر میں صرف پیسے کمانے کی چکر میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں اللہ کی خصم آج تک میرے نام کا ایک بھی چینل نہیں لوگ مجھے یوٹیوب کے ذریعے جانتی ہیں فیس بک کے ذریعے جانتی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے یہ اسٹاگرام کے ذریعے جانتی ہیں واتس آپ کے چھوٹے موٹے میرے کلپ کے ذریعے جانتی ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم آج تک میرے نام کا ایک بھی چینل نہ میں بنایا نہ میں نے آج تک ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا میں جانتا بھی نہیں وہ کیسا اپلوڈ کرتی ہیں کہ لے گا عزت دینے والا اللہ جی رتبہ دینے والا اللہ جی تمہیں کئی کو یوٹیوب میں بناتی اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھو تم مر جاؤگے تمہارے یہ گناہ جب تک دنیا دیکھی گی خبر میں بھی اللہ تعالی اس کا گناہوں کا سمرہ تم کو اللہ دلاتا رہے گا خابیل دنیا کا پہلا خاتل تھا جس نے خابیل کا ختل کیا دنیا میں جتنے مدر ہوں گے اللہ اس کا ایک حصہ خابیل کو دے گا اس کے بعد ختل کرنے والے خاتل کو دے گا پچارہ ایک ختل کریا تھا ساری دنیا والوں کے ختل کا سمرہ اللہ اسے دے گا کیوں ختل کی شروعات اس نے کیا تھا میرے بھائیوں گناہوں کی شروعات مت کرو نیکیوں کا کام کرو نیکیاں کرنے میں سمخت کرو اور یہ مس سوچنا ہم نہ دیکھنے والا کون بھی نہیں بند کمرے میں برشی ٹوڑڑے کو ہمیں کیا بھی گندے گندے دیکھے تو ہمیں دیکھ رہی نہیں باوہ دیکھ رہی نہیں گھر والے دیکھ رہی نہیں مستے انجائے لے رومیں سمجھنا کو اے میں اللہ کے بندے اے میرے نوجوان ساتھی ایسی خوش فہمی میں مت رہنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اتنا یقین رکھ لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ان اللہ سمیعن بصیر و اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اس کے جیسا سننے والا زمی زمہ مکی مکہ میں کوئی بھی نہیں اس کے جیسا دیکھنے والا زمی زمہ مکی مکہ میں کوئی بھی نہیں ان اللہ خبیر بما تعملون و اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو جو کچھ کے تم کرتے ہو